بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیریہ سی ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر فرق ایک دفعہ ایک لڑکی ایک مولانا صاحب سے ملنی ہے یہ اور آکے ان سے پوچھنے لگی ہے کہ مولانا صاحب یہ لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق کیوں رکھا جاتا ہے لڑکے جو ہیں وہ مطلب اپنی ازادی کے ساتھ باہر گھوم پھیر رہے ہیں اور لڑکیوں کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں نہ آجاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو اس سے نہ ملو ٹائم سے گھر رہا ہو مالا بھی اس طرح کے جو سوالات ہے وہ لڑکوں سے کیوں نہیں کیے جاتے اور لڑکیوں سے ہی کیوں کیے جاتے ہیں یہ سن کر وہ مولانا صاحب بہت مسکرائے اور اس لڑکی کو جواب دیا بیٹی آپ کبھی کسی لوہے کے بہت بڑے گدام میں یا آپ کبھی کسی لوہے کی بہت بڑے گدام کے باہر پڑے سمان کو دیکھا ہو یا اس گدام کے سامنے سے گزری ہوں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ گدام جو ہے وہ سردی گرمی برسات رات جیسا بھی موسم ہو وہ ادھر ہی پڑا رہتا ہے اس کے بابا جود بھی اس کا کچھ نہیں بگڑتا اور نہ ہی اس کی قیمت میں کسی قسم کی کمی آتی ہے لڑکیوں کی مثال ہمارے معاشرے میں بلکل اسی طرح کی ہے اس کے برعکس اگر ہم لڑکیوں کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک سنار کی دکان کے اوپر چلتے ہیں جو شہر کا ایک بہت بڑا سنار ہے اور جس نے اپنا جو سونا چاندی ہیرے جوارات ایک تجوری کے اندر رکھے ہوئے ہیں جو محفوظ ہے وہ تجوری جو بہت زیادہ محفوظ ہے اس تجوری کے اندر ایک مقمل کی ریشن کی سرخ کلر کی ڈبی میں ایک ہیرہ ہوتا ہے لڑکی اس ہیرے کی مانند ہے وہ جواہری اس ہیرے کو کسی قسم کی خراش نہیں آنے دیتا کیونکہ اگر اس ہیرے کو خراش آگئی تو اس ہیرے کی قیمت جو ہے وہ ختم ہو گئی لڑکیاں بھی بلکل ایسے ہی ہیں اگر لڑکی کو خراش آ جائیں تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے اس کے ماں باپ کی نظروں میں اس کی قیمت بلکل ختم ہو جاتی ہے وہ ان کی نظروں میں گھر جاتی ہے تو لڑکی جو ہے وہ جب تک گھر کی چار دیواری میں محفوظ رہتی ہے جب تک اپنے لباس کو اچھے طریقے سے ڈھام کر رکھتی ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتی ہے تو وہ محفوظ ہے جیسے ہی وہ اس سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ سکتی ہے عورت وہ ہے جو ایک اچھے معاشرے کو جنم دیتی ہے ایک اچھی عورت ایک اچھے معاشرے کو جنم دیتی ہے ایک بری عورت ایک بری معاشرے کو جنم دیتی ہے تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور آنی والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے حافظ